اسلام علیکم جی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلوموپرامین میڈیسن کی بارے میں جو ہمارے پاس کلوموپرامین جو میڈیسن ہے اس کا تعلق ہے انٹی ڈیپریسنٹ کے کلاس سے اور اس کا جو سب کلاس ہے وہ ہے ٹی سی اے ٹرائ سائیکل ایک انٹی ڈیپریسنٹ میڈیسن سے یہ آج آپ کلوموپرینل کے نام سے نیواتس فرم بناتی ہیں اس میں ہمارے پاس ہے کلوموپرامین تو آج ہم اس کی جو سپیسیفک کلینیکل یوزز بغیرہ ہیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں میکنیزم آف ایکشن کو بھی ہم سٹڈی کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں میکنیزم آرے کلینیکل یوزز سے تو فرسٹ اس کے ہمارے پاس جو فرسٹ یوز ہے وہ ہے دیپریسن آ، سکر ہمارے پاس ہے پینک ڈس آرڈر، تھرڈ ہمارے پاس ہے آپ سے سر کمپلسیو ڈیس آرڈر آ سی ڈی اینڈ فر ہمارے پاس ہے کرانک پین آجا دیپریسن میں ہم کیسے یوز کرتے ہیں یوز فور دو ٹ کوئی بہت زیادہ ڈپریسیو کیس ہوتا ہے بہت زیادہ ڈپریسیو سٹیٹ ہوتا ہے تب اس میں ہم نے جا کی یہ والے یوز کریں کیونکہ اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے پینک ڈس آرڈر میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں پینک ڈس آرڈر میں ایک ٹائپ کی انزائیٹی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے کسی بھی پیشنٹ کو ایک وہ ڈسکنفرٹ فیل ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی بات ہو کوئی بھی وجہ ہو کوئی بھی میٹر ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو ایک ڈسکنفرٹ فیل ہوتے ہیں اس کے ذہن میں ایک انکانٹرولی بیر تاؤٹس آتے ہیں تو اس کو رکھنے کے لئے اس کی سیویریٹی اس کے جو اٹھیکس آتی ہیں اس کی فریکوینسی اور سیویریٹی کو کم کرنے کے لئے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپسیسی کمپلسی ڈس آرڈر مینز کہ کوئی بھی پیشنٹ ہو ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں پیشنٹ کیا کرتے ہیں اپنی بیہیوئرز کو ریپیٹ کرتے ہیں کوئی بھی وہ کام کرتا ہے وہ بار بار چھل کرتا ہے کہ یہ کام ہے نہیں کیا ہوا ہے یعنی اس کے ایکزامپل ہم بہت زیادہ دیتے ہیں کہ مطلب یہ بہت آج کل اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی پیشنٹ جو وہ آسیڈی کا پیشنٹ ہو تو وہ جب ہاتھ دوتا ہے تو وہ بار بار جب نلکہ بند کرتے ہیں تو پھر سے وہ نلکہ کھولتے ہیں پھر سے ہاتھ دوتے ہیں پھر سے مطلب یہ اپنی بیہیوئرز ہیں وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ٹائم کیلئے صحیح ہے آجے اس میں فرسٹ لائن ٹیٹمنٹ میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اچھا کرانک پین ہمارے پاس کرانک پین میں ہم اس کو آف لیبل یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ایف ڈی ایسی اپروف نہیں ہے اس پیسیفک کانڈیشن کو یوز کرنے کے لئے لیکن پھر بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں آف لیبل صحیح ہیں تو میریج دو کھولنے پین کانڈیشیں سچا ایز نیروپیتک پین ہوگئے یا میگرین ٹھوگئے میگرین ہو سکتے ہیں یا نیروپیتک پین نیروپیتک پینس مینز کہ نرف ڈیمیج کے وجہ سے جو پینس ہوتی ہیں باڈی میں نرف ڈیمیج اس کانڈیشن میں ہوتی ہیں جس میں مطلب کوئی ڈائیبیٹیز ہو یا اور بھی وہ شنگلز وغیرہ میں جو سکین کیو پر سے ریشتر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس میں جو نرف ڈیمیج ہوتی ہے پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ کرانک پینا ہوتی ہے بوڈی میں تو اس کانڈیشن میں پھر ہم اس کو یوز کرتی ہیں اچھا اس کے جو میکنیز آف ایکشن ہیں اس کا میکنیز آف ایکشن ہے مطلب یہ ہمارے بوڈی میں کیسے کام کرتے ہیں جب یہ ٹیبرٹ ہم کھا لیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں جو سائنپٹک لیف ہمارے برین میں اس میں جب سیروٹین اور نون اپریفین آ جاتے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ نہیں جانے دیتا ہے جب تو یہ ہمارے بوڈی میں یہ میڈی سناویل بھل ہے وہ اس کو رک لیتے ہیں تو پھر اس وجہ سے ہمارے سائنپٹک لیف میں سیروٹین اور نون اپریفین اس کا ماؤنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں دوسری یہ کرتا ہے کہ بہت زیادہ ریسپٹر کو بلوک کرتا ہے پھر اس جیسے پین مینجمنٹ میں اس کے اپنے وہ رول ہے اور موڈ امپرومنٹ میں اس کے اپنے رول ہے اور سلیپ بھی انڈیوز کرتی ہیں صحیح ہے اچھا یہ تھا اس کا میگناز افیکشن اب دیکھتے ہیں سائیڈ افیکٹ اس کے کیا کیا ہے اکلومی پرامین میڈیسن کی جو سائیڈ افیکٹ ہے ہمارے پاس کومن وہ ہے ڈرائی ماؤت ہے کنسٹیپیشن ہے کنسٹیپیشن زیادہ در کاؤز ہو سکتی ہیں بلرڈ ویجن ہو سکتی ہیں ڈیزینس اور لائٹ ہائیڈنس ہو سکتی ہیں ڈراؤزینس اس کی سائیڈ میں سائیڈ افیکٹ کیونکہ یہ سلیپ انڈیوز کرتے ہیں تو اس سوچے سے ڈراؤنی سے ہوتی ہیں غنودگی سے ہوتی ہیں اور ویٹ گین ہو سکتا ہے اکلومی پرامین کانسی اور سیکچول ڈسفنکشن ہو سکتا ہے مطلب کہ وہ اس کو لبائیل یا اس طرح کوئی جو وہ ہوتا ہے نا اورگیزم وہ اچھی منیم ہوتا سیکچول ڈسفنکشن ہو جاتے ہیں اس فیٹنگ کاؤز ہو سکتے ہیں مطلب بہت زیادہ بسیریں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ تھی اس کے سائیڈ افیکٹ کامن یہ پیشن یہ جو سائیڈ افیکٹ ہے یہ ویری کر دے فرام پیشن ٹو پیشن یہ یا تو انیشل سٹیج ہوتا ہے یہ تیرے بھی سٹارٹ کرنے میں یا مطلب اس نے ڈوس سے یہ ایڈسٹ نہیں کیا ہوتے تو پھر یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو بھی میٹسن یوز کرنی ہوتی ہیں تب سب سے پہلے ڈاکٹر یا فارمسز کوئی بھی ہیلتھ ریٹیڈ پرسن سے مشورہ ضرور لینے چاہیے ایسا ہی ہے so thank you so much for your attention i hope آپ لوگ اس کی سمجھا چکے ہوگی تو ملتے رہیں گے نیکس ٹوڈیو ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ